بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبز کلر کی جو گوبی نظر آرہی ہے اس کو بروکلی کہتے ہیں یہ پھول گوبی کی طرح ہوتی ہے اس کو سلات کے طور پر کھایا جاتا ہے لیکن آج ہم اسے سبزی کے طور پر پکائیں گے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ہیلتھی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے یہ جو پھول ہے یہ ہم نے سارے اتار لینے اس طرح سے اور اس کے پتے جو ہیں وہ الگ کر لینے ہیں اس کے جو نرم نرم پتے ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈالیں گے پھلا ہالا ہم اس میں سارے پتے جو ہیں وہ الگ نکال لیتے ہیں اس کا موٹری گنڈی والا حصہ یہ بھی ہم نے نکال لینا ہے اس کے سفت والا حصہ یہ پیچھے سے اتار دینا اور آگے جو اس کے نرم والے حصہ ہم نے دوسری گوبی کی طرح جس کو ہم کاٹتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کو بریگری کاٹ لینا ہے اس کو کاٹتے ہیں وقت آپ نے پہلے پھول کو اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو احتیاط کے ساتھ اس کو کاٹ لیں بروکلی کو اس طرح سے ہم نے کاٹ لیا ہے اور اب اس کے یہ جو چھوٹے والے نرم نرم پتے ہیں وہ بھی ہم اس میں بریگ بریگ کاٹ لیں گے بروکلی کو کاٹنے کے بعد دو تین دفعہ پانی سے واش کر کے اچھی طرح سے اس کو دھولیں تاکہ اس میں جو مٹی وغیرہ کوئی ہے اگر کوئی وہ تو نکل جائے بروکلی میں دو سے تین ادد آلو بھی ہم شامل کریں گے یہ بھی بہت تیسٹی لگتے ہیں اس میں آلو کو استعمال کے لیے ہم اس کے چھلکے پیلے اتاریں گے چھلکے بلکل بریگ بریگ اتارنے ہیں موٹے چھلکے اس میں نہیں اتارنے اگر آپ اس میں آلو نہیں بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویسے بھی اس کو پکا سکتے ہیں آلو کے چھلکے اتارنے کے بعد اس کو واش کر لینا ہے اور واش کرنے کے بعد اس کو کاٹنا ہے آلو کے چھلکے اتارنے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور اب ہم اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں کٹیں گے بہت زیادہ پڑے نہیں اس میں کٹیں گے بس مناسب سے ہم اس میں سائز کے کیوبز کی شکل میں اس کو کٹ لیں گے آلو کو میں نے اس طرح بری کیوبز میں کٹ لیا ہے اگر آلو کو کٹنے کے بعد دھویں گے تو اس میں بہت سے ویٹامنز ہوتے ہیں جو زائع ہو جائیں گے اس کا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں میڈیم سائز کا پیاس ہے اور دو ادرک کا ٹکرا ہے اور چھوٹی ایک دیسی لسن کی گنڈی ہے اور پانچ سے چھے ادر سبز مرچ ہیں مسالے میں سے ادرک لسن اور سبز مرچ کو ہم ہاون دستے میں دربر سا کٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک کریں گے ون ٹیسپون اس میں لال مرچ کٹی ہوئی شامل کریں گے ہاف ٹیسپون لال مرچی پورڈک شامل کریں گے اور اس کو کوٹ لیں گے ادرک اور لسن کو اس طرح سے دربر سا کوٹ لیا ہے اس طرح کی پیسٹ بنا کر ایک ہفتے کے لیے اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے فریز کرنا ہے تو اس میں نمک نہ ڈالے فوری یوز کرنا ہے تو پھر نمک ڈال سکتے ہیں اگلے سٹیپ کے لیے کڑائی کو ہم چولے پر رکھیں گے اور اس میں ہاف کپ آئل ڈالیں گے یا ہفتے ضرورت اس میں آئل ڈالیں گے آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ بری کٹا ہوا پیاز ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو برون کال لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ پیاز ہمارا گولڈن برون ہونا شروع ہو گیا جب اس طرح سے گولڈن سا پیاز ہونا شروع ہو جائے تو اس میں چکن ڈال دیں گے چکن آپ جتنا ڈالنا چاہے اس نہ ڈال سکتے ہیں چکن ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں اپنی سپیشل پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے پہلے بنائی تھی یہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی ڈال کر چکن کو اچھی طرح اس میں بھون لیں گے اس طرح کی پیسٹ بنا کر ڈالنے سے کھانے میں ذائقہ اتنا اچھا جاتا ہے کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹ جاتا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ ہی اسے بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن کو ہم نے اس میں اتنا بھوننا ہے کہ چکن ہمارا اندر تک اچھی طرح سے فرائی ہو جائے آنچ آپ نے بالکل میڈیم سائز پر رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ پر اس کو ہم نے نئی پکانا تقریباً دس منٹ تک چکن کو مسالے میں ہم نے بھون لیا ہے مسالہ بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ہاف کپ فل کریمی دودھ ڈالنا ہے اس کے ڈالنے سے اس میں بہت ہی لاجواب سا ذائقہ بن جائے گا اور اس میں ایک ملامیت ہی آ جائے گی اس کے ساتھ ہی اس میں دو سے تین ادت بری کٹے ہوئے ٹماٹر ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون اس میں ہلدی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی میٹ شامل کریں گے ہاف ٹی بل سپون اس میں دھنیا پودر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے نمک تھوڑا کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ادھر کلسن کی پیسٹ میں بھی نمک ڈالا تھا اس کے بعد ہم اس میں چیک کر کے اور بھی ہس میں ضرور ڈالنا پڑا تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد مسالوں کو بھی ہم نے اچھی سارا سے اس میں بھول لینا تھوڑی دیر کے لیے اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے اگر آپ چاہے تو اس میں دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دہی یا دودھ ڈالنے سے کھانے میں ایک بلائمیت سے آ جاتی ہے اور کھانے کا ذائقہ بہت ہی شاندار ذائقہ بن جاتا ہے دو منٹ تک مسالے کو بھونے کے بعد اس میں آئل شوننا شروع کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں یہ اپنی پیاری سی گرین کلر کی بروکلی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے بروکلی کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور یہ عام طور پر زیادہ نظر بھی نہیں آتی اس کے بہت ہی بیڈی پرڈ ہے خاص کر یہ شگر کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے اور اس قوتی مدافعیت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ہے مسالے میں بروکلی کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ مسالہ اور بروکلی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے سبجی کو مسالے میں مکس کرنے کے بعد اس کی فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے دس منٹ کے بعد اس کو چیک کر لیتے ہیں اس میں ابھی تھوڑا سا پانی ہے اگر دیکھیں چیک کریں کہ آلو گل چکے ہیں تو اس کو پھر آگ تیز کر کے اس کا پانی خوشک کر لیں اگر آپ کے آلو تھوڑے کچھے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور کور کر دیں اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں بان ٹی سپون چاٹ مسالہ شامل کریں گے اور بان ٹی سپون ہی اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے گرم مسالہ ہم نے پہلے نہیں ڈالا پہلے ڈالنے سے اس میں کھانے میں رنگا تھوڑی کالی سی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بات میں ڈالیں گے اور اس کا ذائقہ بھی برکر آ رہے گا دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ میٹس کر لیں گے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دوبارہ ہم کور کر دیں گے پانچ منٹ اس کو ہو چکے ہیں اب اس کو دوبارہ چڑ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بروکلی کی سبزی ہماری بلکل تیار ہے لیکھئے اس میں جو ایکسرا پانی تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اس کا اپنا ہی پانی تھا میں نے اس میں ایکسرا پانی نہیں ڈالا تھا وہ پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اور بروکلی کی سبزی بھی ہماری بلکل تیار ہے اب اس کو سرف کرنے کے لیے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی مزیدار بروکلی کے سالن کی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں خوبصورت ساکمینٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ایبی فور سیکرٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ